زردن رحم اور قضیب کی لمبائی برابر ہو تو منی بس اور گہرائی رحم میں پہنچتی ہے ورنہ دور رہ جاتی ہے اب یہ آیت یاد رہیں کس آیت کی تفصیر ہے اِذْ قَالَ رَبَّكَ الْمَلَائِقَةِ اِنِّ جَائِلُنْ فِلْحَرْدِ خلیفہ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب شادی ہو غیر مقلد لڑکے لڑکی کی تو مولانا روپری نے جو یہ گیارہ بارہ انگل گینی ہے ناپ دی ہے اسے کے مطابق پھر میڈیکل سیٹیفیٹ دولہ کا لے دیا جائے لڑکی کی انگلیاں ناپ کر کہ کیا منی وسط رحم میں پہنچ جایا کرے گی یا نہیں پہنچا کرے گی تاکہ اس تحقیق کا کوئی پیدا ہو اور قرآن کی تفضیر پر کوئی عمل بھی تو ہو وہ جیسے فرزا قادیانی نے لکھا کہ سچے مومن کی ایک ہی نشانی ہے کہ سچا مومن خلصی ہوتا ہے تو میں نے ایک منادرے میں قادیانیوں سے کہا کہ بھئی آپ میڈیکل لے کر وہ اپنے کفن میں رکھ کر لے جائے کریں تاکہ جب آ کر وہ سوال کریں ایمان کے بارے میں منکر نقیر تو وہ میڈیکل دکھا دے کہ ہم باقی گتی دیں اسی طریقے سے یہ موران عبداللہ صاحب لکھ رہے ہیں آگے لکھتے ہیں بعض دفعہ مرد کی منی زیادہ زور کے ساتھ نکلے تو یہ بھی ایک ذریعہ وسط میں پہنچنے کا ہے مگر یہ طاقت اور قوت مردمی پر محفوظ ہے رہم مسانہ پیشاب کی پھیلی اور روضہ مستقیم پاکھانہ نکلنے کی انتری کے درمیان پٹھے کی طرح سفید رنگ کا ایک گردن والا عزب ہے جس کی شکل الٹی سراہی کی ہوتی ہے اور یہ آگے نئی تحقیق ہے کہ اس کا پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے خود مرد میں بھی رکھا ہے عورت کی رہم کا نقشہ مرد میں بھی موجود ہے مرد اپنے عضو مقصود کو اٹھا کر پیڑو کے ساتھ لگا لے تو آلت میں خوشیہ تین پہن کے پورا نقشہ رہم کا بن جاتی ہے اس پر میں کوئی تفسرہ نہیں کرتا قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں مولانا سناولا جو شاکل اسلام ہیں وہ نیچے لکھ رہے ہیں حاشیہ پر کہ اگر مولانا عبداللہ روپنی یہ نقشہ بنا دیتے تو اور زیادہ پیدا ہوتا اور بات ہم دنی زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عورت کی شرم کا پھر فرج داکل خارج کی تحقیق رہی ہے کہ جیسے آج تین آج تین میں ہو اور آگے ایک یہ ہے تو بہت لمبی تفسیر لیکن میں آگے پڑھ نہیں سکتا کہ آگے کیا کچھ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس طریقہ طریقہ کیا ہے اوپر لٹا ہے تو کیا ہوتا ہے اور نیچے لٹا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ ساری تفسیر جو ہے یہ انہوں نے لکھی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَةِ اِنِّ جَائِلُنْ فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةِ اِسْا عَيْسَ قْرِیمَا مولانا سناولہ صاحب افسوس کر رہے ہیں کہ اگر وہ سارے قرآن کی تفسیر لکھ جاتے اور اس کا نام نے رکھا تھا مارفِ قرآنی اس تفسیر کا نام کیا تھا مارفِ قرآنی اب یہ مارفِ کھوڑے سے نکلے تو لوگوں نے ہاتھ باندے کہ خدا کے لیے ہمیں جوتے نام روانا اللہ کے بعد سے یہ تفسیر لکھنا بان کر دو اس کے بعد آج تک ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک تفسیر غیر مقلدین کی لکھی ہوئی جس کو آپ کی ساری جماعت ماننے کے یہ تفسیر صحیح ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرو ایک تفسیر بھی ان کی مسلمہ تفسیر موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن دانی کا جو دعویٰ ہے یہ قرآن آتا ہی نہیں عمل کیسے ایک دو عمل بھی آرد کر دوں منواغ صدیق حسن خان صاحب کی ایک کتاب ہے ادعو و الدوا اس میں لکھتے ہیں برائے عدم انزال و وقت جمع ایک برکِ انگور پر عفجتہ زلزق لکھیں اور آیتِ قرآنی یا حرزب لئی ماں کے بیاجات ماں اکنے وغیت الما وخضی العمر یہ آیت لکھ کر اس کو کمر سے باندھ لیں تو یہ بہت مفید ہے قرآن پاک کا کیا عمل کر رہے ہیں اور کیا فیدہ اٹھا رہے ہیں آ کر جو بیچارہ تفسیر اس قسم کی جو فرقہ لکھتا ہے تو اس کا رات دن کا کام یہی رہ گیا ہے یہ ایک اور عجیب عمل لکھا ہے کہتا ہے کہ جب کتہ کتی منقد ہوں تو فورا کتے کی دم جو ہے وہ جر سے کات لیں اور اس کو چالیس دن تک زمین میں گاڑیں پھر وہ جب باہر نکالیں گے تو ایک حدیسی رہ جائے گی اس کو کمر سے بات کر آپ کام میں مشہول ہوں تو ساری رات انزال نہیں ہوگا صبح و دن بھی نکل آئے گا مغرب کا لفظ ہے کہ مغرب سے شروع کریں اب اس کے لیے نہ مغرب کی نماز پڑھنے کی ضرورت باقی رہی نہ عشاء کی نہ بجر کی قرآن پاک نے ایک آیتہ دیئے فن کے ہو ما تاوالکم منن نشا آپ بچوں نے بھی پڑھی ہے طلبانے اس کی جو تفسیر لکھی ہے مولی ویدوز زمان صاحب نے وہ فرماتے ہیں ان کے اپنے لفظ ہیں کہ بہتر عورت وہ ہے جس کی فرج تنگ ہو اور پور شہوت ہو اور شہوت کی وجہ سے اپنے دانت پیس رہی ہو تم ایسی عورت پرو جس کی فرج تنگ ہو جو جمع کراتے وقت کروٹ سے لیٹی ہو اب ایسی عورت کے لیے پھر وہ کتے والا نسکہ نہ ہوگا تو کام کیسے چلے گا مولانا میاں نظیر حسین صاحب نے ایک اور نسخہ بتایا ہے پتاوہ نظریہ چلیم میں وہ فرماتے ہیں کہ عورت کو پاکی کرنے کے لیے جو بال اتارنے ہیں یہ اس طرح سے موننے چاہیے کیونکہ ویسے اکھارنے سے محل دیلا ہو جاتا ہے اور لذت میں کمی واقعہ ہو جاتا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن و حدیث کے نام پر کیسے کیسے مسئلے بتایا جا رہے ہیں واقعہ تن اس فرقے سے پہلے قرآن کا نام لے کر اس قسم کی مراہیاں کسی فرقے نے نہیں پہنچے یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ کتابیں ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں لیکن ایک بھی قرآن پاک کی صحیح تفسیر ان کے ہاں موجود نہیں ہے چلتے چلتے ایک سنت بھی سن لیں نماز جو ہے اس کے حدارے میں حدیث آتی ہے کہ یہ میراج المومنین ہے لیکن میراج کئی قسم کا ہو سکتا ہے نا نواب صدیق حسن صاحب ضرور الہیلہ میں لکھتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ کے اندر کی طرف جان کر دیکھنا یہ بھی سنتیں سہیہ ہیں اب یہ بات ہے ہمارے دوستوں کی قرآن دانی کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑا سا نمونہ دکھایا ہے ویسے قرآن کی تفسیر جو بھی یہ کرتے ہیں وہ ساری مقابی سب بھی باہ ہوتی ہے اور اس میں عجیب و غریب نسخے ہوتے ہیں تو یہ ان کی قرآن دانی کا حال ہے جس پر یہ بیچارہ پھر کا بڑا چور مچا رہا ہے عمل بالحدیث کا حال دیکھ لیں حدیث کی کتابوں سے ایک حدیث لکھیں گے دوسری چھوڑ جائیں گے یہ تین چار دن کا ایک واقعہ عجیب پیش آیا ہے یہ مولی محمد علیاس فیصل ہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں انہوں نے ایک مولی محمد علیاس فیصل ہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں انہوں نے ایک نماز پر بھی کتاب لکھی ہے نماز پیغمبر انہوں نے یہ چھوٹی سی کتاب چالیس حدیثیں لکھیا گجران والا بزم حیات النبی نے اس کو مفت تقسیم کیا کوئی پچاس کے قریب نسخے مجھے بھی دیئے کہ میں گجران والے آیا کہ کسی مدرسے میں تلعبار میں تقسیم کر دینا یا جہاں ضرورت ہو تو میں نے مدرسے جو تھے ان میں جو تلعبار تھے ان کو منسخے بیٹھ دیئے کچھ جو دکاندار نمازی تھے ان اس میں چالیس حدیثیں ہیں اور چالیس کی چالی نماز کے مطلب